اور چوتھی اور آخری تسبیح بھی سرکار مولای کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بھارگاہ ساتھ اشارت فرماتے کہ راوی کہتا ہے کہ راوی کا نام یزید ہے ابن عصم کہتا ہے ایک شخص آیا حضرت عمر کے پاس کہتا آنے کے بعد کہ بتائیں سبحان اللہ کی تفسیر کیا ہے تو انہوں نے اشارہ کیا دیوار کی طرف کہ یہ دیوار ہے اس دیوار کے پیشے جو باغ ہے باغ میں جو بندے خدا کام کر رہا ہے اس سے پوچھو تفسیر سبحان اللہ کیا ہے کہ وہ وہ ہے کہ جو رسول کے زمانے میں بھی یا تو خود پوچھتا جاتا تھا اور جب تھک جاتا تھا تو پیغمبر خود عطا کرتے تھے اللہ اکبر راوی کہتا ہے کہ یہ شخص چلا گیا باغ کے اندر دیکھا باغ میں ابو تراب ہیں قبلہ آپ مجھے بتائیں امانداری سے آپ نے اب تک زندگی میں کتنی سنی ملجزیں ہیں اور جب آپ نے خطیب کو ذاکر کو عالم کو کسی فضائل مولا پر خوش ہو کر کا سبحان اللہ تفسیر کیا دی اس کی تو جمع نہیں پوچھ رہا تفسیر کیا دی تو آئیے مولائیوں کی خدمت میں سبحان اللہ کی تفسیر مولا کی زباز سنیں گے تاکہ لفظ تفسیر مکمل کر سب ہوں آج کی حد تک پہ شاعت فرمایا مولا جب اس نے پوچھا کہتا ہے یا علی سبحان اللہ کی تفسیر کیا ہے فرمایا تعظیم جلال اللہ اللہ کی جلالت کی تعظیم امام فرما رہے ہیں اللہ کی جلالت کی تعظیم وَتَنزیح ہو اور اس کی پاکیزگی اسے مبرہ قرار دینا ہر اس بات سے اَن مَا قَالَ فِيهِ الْمُشْرِكُونَ جو مشرک اس کے بارے میں بیان کرتے ان تمام باتوں سے خدا کو پاک اور پاکیزہ قرار دینا فرماتے ہیں جب بھی کوئی بندے خدا سبحان اللہ کہتا ہے ان دو مفاہین پر ساتھ تو سارے فرشتے اس پر درود بڑھتے ہیں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا سارے فرشتوں کی درود کا باعث بنتا ہے اس کے ساتھ سرکاری ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھارگاہ مقدس ہے فرماتے ہیں ایک تسبیح رات میں پڑھئے ایک پڑھئے دن میں سبحان اللہ و بحمدہی بہت آسان ہے اگر صبح میں آپ نے ایک تسبیح پڑھی اور شام میں ایک تسبیح پڑھی رات کے اندر شام کا مطلب رات تو خداوند عالم اس کی برکت سے وہ سارے گناہ بخش دیتا ہے جو اگرچہ تعداد میں دریا کے جھاک کے برابری یوں نہ ہو